نمسکار کسان بھائی اور ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیوں کا سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ہیں ڈی وی داما کے ساتھ کسان بھائیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چینی میلے ہماری اسی مہینے میں چلنے جا رہی ہیں اور پردیس میں چینی میلوں کا پیرائی سستر میرٹ سارانپور منڈل سے شروع ہوگا گنہ ویباگ نے بھی بتایا ہے کسان بھائیوں کہ 20 اکتوبر سے چینی میلے چلنی شروع ہو جائیں گی تو آج میں کسان بھائی آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ کون سا میل کس تاریخ میں چلنے والا ہے کافی میلوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گنہ ویباگ نے کسان بھائیوں جو جانکاری دیا ہے اس کے انصار 11 چینی میلے 25 اکتوبر کو چلیں گی اور سب سے لیٹ میرٹ کی سکوتی میل 5 نومبر کو چلنے والی ہے تو کسان بھائیوں یہ تو ہی سب سے لیٹ میل چلنے والی بات آپ بات کر لیتے ہیں سب سے اگتے میل کی جو سب سے پہلے چلے گا گناہ ویباغ نے جانکاری دی ہے کہ یہ پندرہ اکتوبر کا سمیں اس کو دیا گا ہے پندرہ اکتوبر میں چالو کر دیا جائے گا لیکن جو چینی میل کے جی ایم صاحب ہے ایس آر نائران جی ان کا کہنا ہے کہ گنے میں ابھی میٹھاس کم ہے اور ہم مسینوں کو بہتی تیجی میں ٹھیک کروا رہے ہیں اور بہتی جلد ان کو ٹھیک کر لیا جائے گا اور جیسے مسینیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یعنی کہ پچیس اکتوبر تک ہم اپنے چینی میل کو چالو کر دیں گے اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو انہیں میل چینی میلو کی تو سب سے پہلے دیکھیں جو بیس اکتوبر میں چینی میلے چلنے والے ہیں میں ان کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے تھانہ بھون دورالہ مودینگر سیمبھاولی بریجناتپور اور کسان بھائیو جو بائیس اکتوبر میں چینی میل چلنے والے ہیں ان کے نام ہیں موانا ملکپور ننگلا مل اور کسان بھائیو جو تیس اکتوبر میں چینی میل چلنے والا ہے اس کا نام ہے شاملی اور پچیس اکتوبر میں کسان بھائیو کافی میل چلنے والے ہیں دیو بند گانگ نولی خطولی بڑھانا منصورپور ٹکولا اون باغپت رمبالا اگوتا انوپ سہر اور اٹھائیس اکتوبر کو کسان بھائیو جو چینی میل چلنے والے ہیں شیرمو ننوتا سرساوا اور کسان بھائیو اب انتیس اکتوبر کی بات کر لیتے ہیں انتیس اکتوبر میں کنونی اور تیس اکتوبر میں سابتگڑ پہلی نومبر میں گنگل ہیڑی خائک ہیڑی روحانا مورنا دو نومبر میں کسان بھائیو تیتاوی پانچ نومبر میں سکوتی یہ چینی میلے کسان بھائیو اس طریقے سے ان تاریخوں میں چلنے والی ہیں یہ سبھی جانکاری کسان بھائیو گنہوی باک کے دورہ دی گئی ہیں یہ ایک یا دو دن آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اور یہ چینی میلے لگ بگ اسی مہینے کے انت تک یا پانچ تاریخ تک ساری کی ساری چالو ہو جائیں گی تو سبھی کسان بھائیو ہو جائیں یہ تیار اور اپنی دانتی پلکٹی پناہ کر کے تیار کر لیجئے کیونکہ بہت ہی جلدی گنہ چھلائی ہونے والا ہے اور مچی نہیں ملے چلنے والے ہیں تو کسان بھائیو یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئی میرے ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ کسان بھائیو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے سبھی کسان بھائیو کو نمشکار